تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اور یہاں پر آپ کو خبر دیں کراچی کے علاقے ڈیفینس میں پولیس اہلکار کے قتل میں ملوث ملزم سابق ڈپٹی کمیشنر کا بیٹا نکلا ڈی آئی جی ساؤتھ حرفان بلوچ کے مطابق ملزم خورم نصار کا آبائی گھر ڈیفینس فیس فائف میں جائے وکو کے قریب ہے پولیس نے ملزم کے گھر چھاپا مار کر اسلحہ اور دستویزات برامت کر لیں جبکہ چوکیدار کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے عرفان بلوچ کے مطابق ملزم خورم نصار بیوی اور دو بچوں کے ساتھ سویڈن کا مستقل رہائشی ہے اور اس کا دوسرا بھائی فیملی کے ساتھ فیصلہ واد میں مقیم ہے واردات میں استعمال گاڑی گھر پر چھوڑ کر ملزم دوسری کار میں فرار ہو گیا جبکہ گھر سے ملے ایک پسٹول کا فورنزک کرایا جا رہا ہے اس کے علاوہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزم کے گھر سے ایک پاسپورٹ کی کاپی بھی برامد ہوئی ہے پولیس کے مطابق ائرپورٹس پر بھی ملزم کی تصاویر اور سفری دستویزات کی تفصیلات فرام کر دی گئی ہیں دوسری چانب ڈیفینس میں پولیس اہلکار کو قتل کرنے والے مبینہ ملزم خورم نصار کے والدین نے بیٹے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا